اب وہاں کے مالدار لوگ گناہوں میں ہوں گے وہاں کے جوان گناہوں میں ہوں گے وہاں کے دفتروں میں گناہ ہوتے ہوں گے وہاں کے فنکشنوں میں گناہ ہوتے ہوں گے اور اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ چلتا ہے رہا ہے اخذنا مترفیہا پھر وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهْلِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَزَقُو فِيهَا فَحَقَّ عَلِهِ الْقَوْلِ جب میں راستہ کھلا کر دیتا ہوں اب لوگ مست ہو کر ترہ ترہ کی گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور پروائی نہیں کرتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں اس کے بعد پھر میں فیصلہ کرتا ہوں اب ان کو ختم کر دینا ہے اس ختم کرنے کے لیے میں کوئی بھی اپنی مخلوق استعمال کر سکتا ہوں وہ مخلوق وہ ہوا بھی ہو سکتی ہے وہ پانی ہو سکتا ہے وہ سیلاب ہو سکتا ہے وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں وہ انسان اپنے بھی ہو سکتے ہیں وہ غیر بھی ہو سکتے ہیں وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں وہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ ہوتی ہے اور وہ پکڑ پھر انسان چھوٹ نہیں پاتا اس سے اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ توبہ بھی اللہ تعالیٰ پھر سنتے نہیں ایک دفعہ ہم لوگ اس کی تحقیق کر رہے تھے کہ امت پر مسئبتیں ہی مسئبتیں پورے عالم میں ہیں دنیا کی کوئی قوم ایسی مسئبتوں میں نہیں ہے اس وقت جسنا قوم مسلم پورے عالم میں مسلم علاقوں میں بھی اور جہاں غیر مسلم علاقوں میں مسئبت بہت اقلیتوں میں ہیں وہ بھی مسئبتوں میں ہیں اور دعائیں کرتے کرتے کتنے انسان عمریں گزار گئے حرم پاک میں بھی دعائیں ہوتی رہتی دو سو سال ہو گئے امت کو دعائیں کرتے کرتے لیکن اس دلدل سے امت نہیں نکل پا رہی ہے تو آخری وجوہات کیا ہوئی کیوں نہیں دعائیں کبر ہوتی ہیں تو اسی تلاش کرتے کرتے ایک حدیث نکل گئی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب امت کی اکثریت گناہوں میں ڈوبے گی اور امت کے تھوڑے لوگ ہوں گے نیک وہ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جوابیں فرماتے ہیں اپنی لئے مانگو گے وہ تمہیں عطا کروں گا انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ مات مانگو حدیث مبارک کے الفاظ دو طرح سے آئے ہیں انہم اغزبونی تمہیں شہد بھومت ناراض کرت تو چھوٹی ہنکھتے دعا مانگا تمہیں شہد بھومت ناراض کرت انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے تو ان کے حقمت والی دعا میں کیسے ہے اور اے جگہ ہے انی غزبانون علیہم میں ان پر غزبناک ہوں اور غزبناک ہونے کے بعد جو مجھے ایکشن لینا چاہئے میں لینی رہا ہوں تم ان کے لئے خیر کی دعایں مانگو پہلے ان کو صدار کرنو وہ پہلے صدار جائیں اس کے بعد پھر ان کے لئے خیر کی دعایں مانگ سکتے ہو میرے بھائی انسان کو ہر وقت سوچنا چاہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے پاس امانت ہے